اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وی آئی پی ائر کرافٹ کے لیے 33 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی آغا خان یونیورسٹی قومی ادارہ برائے امراض قلب اور قومی ادارہ برائے امراض اطفال کی مشترکہ تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اس سال 1112 بچے کرونا سے متاثر ہوئے اے این پی رہنمہ سینیٹر الیاز بلور کے صاحب زادے رزنفر بلور نے وزیر اعلیٰ کی پی کے محمود خان سے ملاقات کی اور امران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے مسلم لیگ نون کے سیکٹری جنرل احسن اقبال کے مطابق کہنے کو تو پاکستان کا آئین موجود ہے لیکن اصل میں وہ بھی مسنگ ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور ممبر قومی اسیمبلی رانہ سنا اللہ کے مطابق جن لوگوں نے نالائق ٹولے کو ملک پر مسلط کرنے میں مدد کی وہ اب انہیں ہٹانے میں بھی عوام کی مدد کریں لاہور میں پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے رہنمہ حمزہ شہباز نے کہا عمران نیازی اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور اب احتساب ہوگا لاہور میں ڈرائیونگ لائسنس اجرہ سنٹر کے اوقات کار بڑھا دیئے گئے لائسنس سنٹر اب صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک کھلے رہیں گے جبکہ اتوار کو دوپہر ایک بجے تک ڈرائیونگ لائسنس سنٹر کھلے رہیں گے کراچی میں لوٹ مار اور ڈکیٹیوں میں ملوث ڈائی ہزار کے قریب ملزمان چورتالیس ہزار کی نفری والے محکمہ پولیس کے لیے چیلنج بن گے جرائن کی شرعہ میں مسلسل اضافے نے کراچی والوں کی عذیت بڑھا دی موسیقی